اسلام علیکم ڈیو ویورز کیا اللہ حمدہ صرف خیرس ہوں گے تو آج کا بھائی آپ کا بھائی آپ کے سامنے پھر سے ایک نیو ٹیک کے ساتھ نیو ٹیکنالوجی کے ساتھ حاضر ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ پرسنلی جو آپ کا موبائل ہوتا ہے اس کو چوری ہونے سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں آپ یہ جو میں آپ کو فیچر بتانے لگا ہوں اس فیچر کو آپ اپنے لیپ ٹوپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ گیا کرنی ہے ہم اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے کیونکہ آپ کو پلے سٹور پر اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گے لیکن آپ کو سیٹنگ کرنی نہیں آتی تو آپ کا ٹائم ریسٹ ہوگا اور آپ کا موبائل بھی چوری ہو جائے گا فیدہ نہیں ہوگا چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس کو ہائی گینٹر، اگر آپ کی بھی چوری ہوتا ہوگا صور جائے گا فالو آپ کو فالو آپ کرنا ہے نیان سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی سٹرپ آپ نے سکیپ نہیں کرنا تاہاں کہ آپ کو کوئی ایسا پوائنٹ مچ نہ ہو جائے بعد میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ بولو گئے بھئی آپ نے سمجھ نہیں تو میں نے یہ ایپ موبائلز میں انسٹال کی ہوئی ہے میں آپ کو اس ایپ کا نام بھی بتا دیتا ہوں آپ نے دیکھ بھی لیا ہے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ طریقہ سمجھنا ہے لیکن آپ بہت سے آپ کو ایپ سے مل جائیں گی پلے سٹور پر آپ کو لیکن ان کی سیٹنگ نہیں کرنی آتی پھر لوگ پڑے شان ہوتے ہیں تو اس سارا مسئلہ ہوتا ہے سیٹنگ کا میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اس کی سیٹنگ بتاؤں گا یہاں پر آپ اس کے فیچرز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ موبائل اپنے اگر چارج بھی لگایا ہوئے اگر کوئی شخص اس کی موبائل کی کی بھی نکالتا ہے تو پھر بھی یہ الارم بجتا ہے اور آپ کو پتا چل جائے گا اس اپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ سٹارٹ کا بٹن لکھا ہے آپ نے اس کو اپن کر دینا اس کو اپن نہیں کرنا اس سے پہلے آپ نے اس کے فیچرز دیکھنے اور سمجھنے ہیں یہاں پر یہ میوزی کا اپشن ہے کارٹون الارم، رنگ ٹون الارم، کسٹم الارم، پین پوڈ وغیرہ سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈیلیکس ووکس اوپن ہو جائیں گا آپ یہاں پر اپنا فنگر پرنٹ لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی بندہ اس سے اپ سے آپ کو بند نہ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوسری اپشن ہے پاسورڈ کی تو میری ڈائے ہے کہ آپ اپنا یہ پاسورڈ لازمی لگائیں فنگر پرنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ آپ کی فنگر آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ کی فنگر سکین کر کے اس کو اپ کر سکتا ہے اس لئے یہ پین جو ہے یہ بیٹر اپشن ہے آپ نے جو ہے یہ پین کو آپ نے لگانا ہے آپ کوئی بھی پاسورڈ لگا لیں چار انسے ہوگا تو میں یہ پاسورڈ لگا رہا ہوں تو سب سے اچھی اپشن یہ ہوتی ہے پین کوڈ کی آپ اپنے موبائل میں بھی پاسورڈ جو لگائیں وہ پین کا لگائیں فیس لوک نہ لگایا کریں نہ فنگر پرنٹ لگایا کریں کیونکہ یہ بہت اچھی سکیورڈی ہوتا ہے یہ دیکن دو میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں یا فنگر پینڈی ہوتا ہے پین کوڈ کی اپنے پاسورڈ لگا لیا ہے لگانے کے بعد اپنے بیک آ جانا ہے یہاں پہ کسٹم سیٹنگ ہے اس کسٹم سیٹنگ میں جا گیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے یہ ساری سیٹنگ ہونکر لینے ہے جو میں ہونکر رہا ہوں مثلا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوئے تو کوئی اتارے آپ کو پتا چل جائے تو وہ آپ ہونے اپشن ہونکر لینے اس کے بعد بلنکنگ لائٹ جو ہوتی ہے ہماری موبائل کی جو بیک لائٹ ہوتی ہے وہ چلے جب بھی آپ کا کوئی موبائل پکڑے تو وہ لائٹ چلے تو میں آپ کو یہاں پر سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ موبائل پکڑا ہے اس لڑکے نے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائٹ ہون ہو رہی ہے تو میں بھی آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھتی ہوگی تو آپ یقین ہے کہ آپ کو مجھے بھی آیا کہ یہ دلچسی ٹیکنولوجی ہے کہ میں سویا ہوں یا بیٹھا ہوں یا سفر کر رہا ہوں تو کسی شخص نے میرا جو موبائل پکڑا ہے تو اس کے بعد لائرم بول پڑا ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ میرا موبائل کوئی پکڑا رہا ہے یا چوری کر رہا ہے یا میری پوکر سے نگا رہا ہے تو یہ بریلینٹ فیچرز ہیں یہ بریلینٹس ایپس ہیں پلے سٹور پر لیکن بہت سے لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو سیٹنگ نہیں کرنی آتی لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لائرم لگا کر رکھ دیتے ہیں اور بعد میں لائرم بولتا نہیں ہے اور ان کا موبائل کافی ہور کانفیڈنس کی وجہ سے موبائل اس کا سٹرولن ہو جاتا ہے تو اب اس موبائل میں آپ کو مکمل طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دیان سے آپ نے یہ ساری سٹری کر لیا ہے اب ہم آپ کے سامنے اس کو سٹارٹ کر گیا یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سٹارٹ کی اوپشن میں کلک کر کے اس کو رکھ دینا ہے چارجنگ پر یا موبائل میں کو آپ نے اپنی پوکٹ میں رکھ لینا ہے یہاں پر آپ رکھنا چاہ رہے ہیں ساری مکمل سیٹنگ ہے اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے دوبارہ اس طرح سے پھر سے الارم لگا لینا ہے جب ہم یہ الارم لگا لیں گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اوپشن ہوگی تو آپ نے اس کو نو تھیکس کی اوپشن میں کلک کر دینا ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے ہیں آپ نے یہ پھٹا پھٹی موبائل رکھ لینا ہے دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو پکڑیں گے موبائل کو 30 سیکن لیکن جب 15 سیکن پھٹی موبائل فنکشن لگا رہا ہے کہ الچڈی بند ہوتی ہے وہ بند ہونکے بعد میں آپ کو یہاں پر دیکھا ہوں گا یہ دیکھیں مولا ہے آپ کو بہر بہر پیٹ کرکا اس لیے دیکھا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی مشکل پیشن ہے کہ لارم لگاتے ہیں یہ بہر ہم لگاتے ہیں 30 سیکنڈ ویڈ کرتے ہیں یا 13 سیکنڈ ویڈ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھے گا پھر سے لائٹی آب بریکنگ ہوگی جب ہم موبائل کو پکڑیں گے مبائل کو یہ پکڑا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فلیس لائٹس بھی چلی ہیں سارا کو شہر ہے یہاں پر اس کی اگر اوڈ بھی فیچرز کی بات کریں تو آپ نے اس کا نام سے پلے سٹور سے جارے ڈاؤنڈ کر لینا اس کا نام میں آپ کو ابھی آپ کے سکرین پر شو کرتا ہوں کہ اس کا نام کیا ہے آپ نے سمپلی یہ ایپ کا لوگو بھی دیکھ سکتے کہ مبائل میں آپ نے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور اب وہاں پر جا کر آپ نے یہ نام سرچ کرنا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایپ آپ کو مل جائیں گی لیکن میرے ساتھ سے یہ سکتا ہے بیسٹ ایپ تو یہاں پر جا کے آپ نے یہ نام لکھ رہا ہے جو میں نے آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے اس کو ٹائپ کریں گے تو نیچے ٹوپ پر آپ کو یہ ایپ مل جائے گی اس کا لوگو دیان سے دیکھ لیں یہ ایپ ہے اب اس کو میں اوپن کر کے اس کی سٹریٹ دکھاتا ہوں کہ ایپ کے پیچے اس کون کون سے ایپ دے رہی ہے موائیل میں اس کا ڈیفرن کریں گے ہمیں تو یہاں پر اس اپ کو آپ کے سامنے انسٹال کیا ہوا ہے تو ہم اس کو ترحیل دے رہتے ہیں اس تاکہ ہمیں یہ اچھا لگا کہ یہ بندہ اچھا کام کرنا ہے وہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ سارا انٹر فیس ہے اس اپ کو آپ نے اسی کو انسٹال کرنا ہے یہ میری کوئی ذاتی اپ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کئی اور اچھی لگا وہ بھی انسٹال کرسے لیں لیکن میں نے یہ انسٹال کری ہے یہاں پر یہ فیچر ہے یہاں پر یہ فیچر جیسے تو کسٹم الارم ساؤنڈ ہے آپ کو اپنے پاس سے کوئی رنگ ٹون بھی لگا سکتے ہو الارم کی switch of الارم اپ اپ اپنے فنگرپرینٹ ہے جو ہے وہ آپ اپنے فنگرپرینٹ ہے اس میں اور فنگرپرینٹ لگا کر آپ اپنا الارم اوف کرسکتے ہیں جیسے کہ میں نے بگایا آپ نے فنگرپرینٹ نہیں لگا رہا ہے آپ نے کوڑ لگا رہا ہے تو یہاں پر یہ انٹی تھیفٹ اپ ہے یہ بندہ خود اس نے اپ کریئیٹ کی ہوئی ہے یہ آپ کو پکچر میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس کے اب اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو یہاں پر ہسٹری میں جا کر رہا ہے آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے تو آپ اس میں انسٹال مت کریں اس کے علاوہ بھی دوسری اپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بگ فکسڈ ریڈ ہے اور اس کے علاوہ ایڈز کی بھی نہیں ہے اس میں اور بھی اس میں کافی سارے فیچرز ہیں وہ آپ نے لمبی ڈیٹیل ہے وہ آپ پڑھ لیں کیونکہ آپ کے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہ سپیڈ میں سکرول ڈاپ کر دکھا رہا ہوں اس کے جو فیچرز ہیں یہ لازمی پڑھا کریں آپ کوئی بھی آیا بھئی یا سٹال کریں تو اس کا جو ڈسکریپشن ہے وہ لازمی پڑھا کریں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری پریویسی کے خلاف ہوتی ہیں ہمارے لئے خطرے کا بائس بن سکتی ہیں ہم فٹا فٹ جو ہے وہ پلے سٹور سے یا گوبل سے یا نیٹ سے کئی سے بھی اپ جو ہے اپنے موبائل میں اسٹال کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اگر پتا چل جائے کہ ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کی ہیں اس کے نقصانات کی ہیں تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کریں تو ہم جب بھی اس ایپ اسٹال کریں تو ان کا جو ہم دسکریپشن لازمی پڑھیں گے اس لئے پہلے ایسا ایترات اچھی ہے کہ آپ دسکریپشن لازمی پڑھیں گے میں نے اس لئے آپ کے سامنے یہ تنی جیڑ تک رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو اگر آپ پاس ٹائم ہے تو اگر ٹائم ہے تو یہاں پر سکپ کر سکتے ہو آپ آکے جا کے دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آکے کون سے پڑھ دیا تو یہ ایپ ہے اس کا یہ لوگو ہے تو ہم اس کو 3 سٹار دیتے ہیں 4 سٹار 3 سٹار اسی لئے نہیں دے رہے کیوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش سے باقی ہو جاتی ہیں اس کو کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اسٹار دینے نہیں ہے تو ہم آپ کو بس بتا رہا ہوں اگر آپ کو گوگل پر کسی ہے آپ کو اسٹار دینے نہیں آتے وہ کس طرح سے دیتے ہیں اس طرح سے دیکھتے ہیں اسٹار لیکی ہم نے دے کے ٹن کر دیا ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے ٹائپ کر دینا ہے امیدہ آپ کو یہ میرے یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی تو یہ ایپ کا لوگو تھا آپ نے اس کو دیان سے دیکھ لینا اس طرح کی آئے بھی ارسال کرنی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس جو ہے وہ آپ کے سیکیورٹی کے لیے آپ کے لائف فلو چھبرانے کے لیے تاکہ آپ کو مل سکیں میرے چینل کا نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے یہ چینل کا نام ہے اس کو یہ لکھے آپ نے جو پیو پر سرچ کرنا ہے سب سے ٹوپ پر آپ کو بھائی کا چینل آتا ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا اور جو بھی آپ کو ویڈیوز اچھی رہے ہیں آپ کو دیکھتے رہی ہیں اور اس کے علاوہ میں ڈیلی کے بیسیز پر کافی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ کے لیٹیڈ اپری انٹرنیٹ کے حالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تمام سیموں پر جو فری انٹرنیٹ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے